بیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتم مل لسانی افقہو خوالی آج جو میں اپنا یہ آڈیو لاغ بنا رہی ہوں یہ کل تنبیر ڈاکٹر تنبیر زمانی نے ایک ویڈیو لاغ بنایا ہے اور میں سمجھتی ہوں ایزا کارکن میں مجھے اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر تنبیر زمانی کی بائیو گرافی میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دو کہ ڈاکٹر تنبیر زمانی ہے وہ علی یحییٰ علی احمد فاروقی سے ان کی والدہ کا نکاح ہوا اور یہ باتیں میں جو بھی بتا رہی ہوں یہ سب آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز میں ملیں گی کچھ باتیں ان کی اپنے ریالیٹیفز نے مجھے بتائی ہیں ان کے بارے میں جو میں نے ان کا تھوڑا بہت ہومورگ کیا کہ یہ جو یحییٰ علی احمد فاروقی سے ان کی والدہ کا نکاح ہوا اور ان کی والدہ نے پھر ان کی والد کے کوئی دوست تھے جاوی زمانی جہاں تک میں خرم میں اگر میں غلط نہ بول رہی ہوں جاوی زمانی انہوں نے نام بتایا تھا ان کی والدہ کا فیر چلا جس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر تنبیر زمانی پیدا ہوئیں ان کی پرابلنز چلیم مگر یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ان کی جو والد ہے ان کی ماں کے جو شہر ہیں وہ یا یا علی احمد فاروقی ہیں مگر یہ پیدا ہوئی ہیں جاوی زمانی سے جس طریقے سے انہوں نے شادی کی تھی میرے خیال میں تحسین نام تھا ان کے والد میں ان کے جو تحسین جاوی سے دیکھی تھے ان کے میاں جن سے ان کا نکا ہوا تھا پھر انہوں نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے سجاول کو بھی پیدا کیا تو یہ ان کی کیا کہا جائے گا اس کیاریکٹر کو شرمناک کیاریکٹر ہے مگر کیونکہ مجھے ان کی ان وحیات جو انہوں نے ویڈیو لاکل بنایا پنجابی فوج کو کچھ کرنے کے لیے یا ان کے میڈیا سیل نے ان کو جو بھی نکے دیا یا ان کا اپنا دماغ ہی اسی ٹریک پر چلتا ہے تو ان کی یہ بائیوگرافی تو یہ ہے کہ ان کی خود پیدائش کس طرح سے مشکوک پیدائش ہوئی پھر انہوں نے مشکوک پیدائش کے ساتھ انہوں نے عاصف علی زرداری کے نام کے ساتھ سمال کیا جبکہ زرداری صاحب نے تو اس کا انکار کر دیا کہ انہوں نے آکے اپنے ایک سجاول بھٹو چوتہ پانچپا بچہ ہے شاید وہ اس کا اعلان کیا بے شرمی کے ساتھ جو زرداری صاحب نے انکار کر دیا اور ان میں اگر غیرت ہوتی ہے امریکہ جیسی جگہ پہ رہتی ہیں سیتہ وائٹ سے سبق لیتی کہ سیتہ وائٹ نے لاؤس انجلس عدالت میں اپنی جو عمران خان سے اس کی ناجائز بیٹی پیدا ہوئی تھی ٹیرن وائٹ اس پر اس نے اپنے لیے حق مانگا اپنی بیٹی کے باپ کا نام کا اور وہ عدالت سے وہ کیس اس نے جیتا اور عمران خان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا یہ بھی حاصل زرداری کے لیے یہ کر سکتی تھی امریکہ میں بیٹھ کے کبھی کسی کے لیے ویڈیو لاغ بنا رہی ہوتی کبھی کسی کے نام کے یہ کام بھی کرتی جو انہوں نے اپنے پورے خاندان کی ناکٹوا دی ان کی والدہ نے یایہ صاحب کی ناکٹ آئی انہوں نے تحسین صاحب کی ناکٹ آئی اور اب زرداری اسے بچہ پیدا کر دی اب اپنے بچوں کی ناکٹ آئی آپ مطلب کی بیٹی کی بھی تعبیر کیے بھی شادی ہوئی ہے وہ بھی کہ مسئیبتوں پریشانی سے اس وحیات عورت کی وجہ سے اپنی ماں کی وجہ سے مسئیبتوں سے وہ بچی گزر رہی ہے اور ان کی تمام بچے ان کی یہ ویڈیو لاغ آپ جائیں ان کا نام ڈالیں ان کی اس قسم کی وحیات باتوں والی ویڈیو لاغ ہر آب دی پڑھ سکتا ہے تو یہ اپنے بچے کو سجاول کو عزت دلانا چاہ رہی تھی سجاول بلاول کے قاسیہ بندی سے انہوں نے نام بلاول کا سجاول رکھ لیا بلاول نے بھٹو جالی نام رکھا انہوں نے بھی سجالی بھٹو نام رکھا کہتے ہیں she's crazy نہ میں نے کہا نہ ان کو اردو بولنا آتی ہے صحیح نہ ان کو انگلیش بولنا صحیح آتی ہے پاکستان پاکستان اور جی بجی بندہ سی ہے اردو بولتی پوری زندگی یہ پاکستان میں رہی ہے اردو ان کو صحیح بولنا نہیں آتی نہ ان کو انگریزی صحیح بولنا آتی تو چار ڈائلوگس انگریزی کے مار کے یہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنی قابلیت اور دانائی دکھاؤں اور ان کا اگر آپ نے جاتی ہیں امریکہ میں ایک چیز ہے گر آپ کو کسی ڈاکٹر کی ریٹنگ دیکھنا ہوتی ہے آپ جائیں گوگل پر نام ڈالیں آپ کو آ جائے گا جب ان کا نام آپ ڈالیں گے تو اس پر لکھاوائے گا very poor very poor rating یہ ہوتا ہے very poor very very poor بھی آتا ہے ان کے نام کے ساتھ یہ تو ان کی مختصر میں نے آپ کو بائیوگرافی بتائی ہے تاکہ آپ کو ان کی شخصیت کا پہاتھا کریں تاکہ آہندہ بھی کبھی فوج یا کوئی اور ان کو فردر میرے خیال میں اب 65 سال ان کی عمر ہو گئی ہے تو اب ان کو یہ اپنی حرکتیں ختم کر دینا چاہئے کیونکہ ینگ ایج میں لوگ ویڈیو لاغ یہ ٹی وی بیٹھ کے لوگ موسلی جو کیریکٹر ہے ہمارے پاکستان میں لوگوں کا وہ آپ کی باتیں سنتے نہیں تھے آپ کو دیکھتے تھے اور آپ کو آپ مزاق بنتی تھی ہیں مگر آپ اس 65 سال کی عمر میں تو آپ کو شعور ہونا چاہیے آپ کو آخر ہونا چاہیے آپ اپنا بھی مزاق اپنے پورے خاندان کا مزاق بنا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسوسیٹ کرنا اپنے آپ کو انسل سمجھتا ہے تو پاکستان کی کرپ پنجابی فوج نے پھر دوبارہ ایک غلط انسان کا انتخاب کیا کہ آپ اپنی بات کسی اس انسان سے کروائیں جس کی خود اپنی ہوئی والی ہو تو آپ کی آپ نے بلکہ بھی چند دن پہلے کچھ دن پہلے جب آپ نے اپنے قد آپ نے سوچا کہ آپ سبلی زرداری سے بھی آپ کو لاکھ پڑ چکی ہے اور تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ ہمیشہ ایک نیا شوشہ شوڑتی ہیں تو ابھی اپنے کچھ دن پہلے یہ کسی طرح آپ کی الطاب بھائی سے بات ہو جائے آپ نے الطاب بھائی کی شان میں ایک ویڈیو لاکھ بنائی وہ بھی لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے خواہ نے پچھلے سالی کی ہے وہ الطاب بھائی ایک مہاجروں کے لیڈر ہیں اور مہاجروں کی شان میں آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور الطاب بھائی ایک گھنا درخت ہیں اور سایہ دار درخت ہیں اور ان سے جو دور ہوگا وہ تبہہ اور برباد ہو جائے گا یہ آپ ہی کی الفاظ ہیں میں اپنے لیڈر کی تعریف نہیں کر رہی ہوں ہمیں تو معلوم ہیں ان کی ایک ویڈیز سارے مہاجروں کو معلوم ہیں ساتھ کروڑ مہاجر جو ان کو چانتے ہیں جو ان کو مانتے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ الطاب بھائی گھنا درخت ہیں اچھے ہیں ان سے جو دور ہوگا وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ نے ہم تو کیونکہ کارپون ہیں ہمارے تو وہ لیڈر ہیں ہمارے لیے تو وہ باپ بھائی رہنما ٹیچر سب کا درجہ رکھتے ہیں مگر آپ کے لیے تو میرے خواہد میں کوئی کسی کوئی بھی آپ کو نہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کو بولنا بے پر کی آپ بولتی ہیں اس قسم کے ویڈیو لاغ بنانے سے فوج نے اپنا جو رہی صحیح اس کی ایک کہنا چاہیے خاموش رہتی اگر الطاب بھائی کا ویڈیو لاغ تھا انہوں نے الطاب بھائی کا خطاب تھا دو تاریخ کا جس پہ الطاب بھائی نے انٹرنیشنل ورل سے مخاطب ہوئے اس پہ سوچنا چاہیے تھا اس کو غور فکر فوج کو کرنا چاہیے تھا آئی ایس آئی کو جی ایچ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کہ ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ہم پاکستان کا ایک بازو کاٹ چکے ہیں اب پاکستان کا دوسرا بازو جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ہم ان کے خلاف زہر اگلنا ختم کریں ہم سوچیں ہم ایک الطاب بھائی نے اس وقت اگر یونائیٹیڈ نیشن کو ایڈریس کیا الطاب بھائی نے فوج کو بھی کہا خوش کے نا کھن لو اب الطاب بھائی اکیلے نہیں اب آپ صرف دوسرا بازو نہیں کاٹ رہے ہیں پاکستان کا اب پاکستان کے پاؤں بھی آپ کاٹ رہے ہیں پاکستان جو کہ اب ویسے تو پاکستان کا وجود سیبنٹی ون میں ختم ہو چکا ہے پاکستان ختم ہو چکا ہے وہ ایک ٹیررڈرس ملک کے طور پر پوری دنیا میں پہچھانا جاتا ہے اور آپ اس قسم کی بھائیات اس کیریکٹرز کی عورتوں گھلا کے آپ اس طرح کی باتیں کروائیں گے تو آپ کا یا بہت میوزک بجا کے ویڈیو لاؤت کو کوئی بہت اہمیت دینے کے کوشش کریں گے یا الطاب حسین بھائی کی والدہ کے بارے میں آپ کو بات کریں گے آپ کو شرم آنا چاہیے جس چیپ جس گھٹیا عورت سے آپ باتیں کروارے تھے اور کن کی الطاب حسین بھائی کی والدہ جن کا تعلق جن کا شجرہ نصب آپ جا کے پڑھیں جو کہ بزرگوں کے پیروں کے خاندانی تھے اور اپنی ذات میں خود پیر تھیں خود بزرگ تھیں آپ ان کی مزار کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں آپ ان کو دھمکیاں دلوارے ہیں الطاب حسین بھائی کو کہ وہ جہاں دفن ہے آپ زندہ لوگوں کی ملک میں جو لوگ ہیں روز آنا آپ مار مار کے خبروں میں پہنچا رہے ہیں آپ ایک بزرگ خاتون اور وہ بزرگ نہیں کیونکہ والتاف حسین بھائی کی والدہ ہیں اس لیے کہ وہ واقعی بزرگ واقعی پیروں کے خاندان سے واقعی اپنی ذات میں پیر جن کا شجرہ جن کا تعلق حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ سے ملتا ہے آپ ان کے بارے میں ان کی خبر کے بارے میں یہ بات اس بہیات عورت سے کروا رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے فوج جس کا کوئی نام تھا اس نے اپنا آپ کو تھرڈ کلاس عورت سے ایک ویڈیو لگ بنا کے اپنے کیاریکٹر کو مزید کہنا چاہیے ختم کر لیا نہ تنبیر صاحبہ کو کسی قسم کی کوئی شرم ہے کہ وہ باتیں کیا کرنا چاہیے کہنا کیا چاہیے پاکستان ان لوگوں نے بنا کے دیئے پاکستان ان لوگوں نے نہیں بنا کے دیئے سنیں اپنا ویڈیو لگ آپ کیا بول پاکستان ہم نے بنایا بنگالیوں نے بنایا کسی نے بنا کے دیا کسی نے پاکستان بنا کے دیا ہم خود بنانے والے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا بولنا کیا چاہ رہی دی مجھے تو سبج میں نہیں آیا کیا کنفیوزن ہے آپ کو ہمارے پاکستان کی جو فوج ہے اس سے آجروں کا نہیں ہے آپ کا ہوگا تعلق پوری دنیا پورا لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی فوج نے آپ کو یوز کیا جس طرح کمالو کو پیدا کیا تھا اس نے کیا نام تھا راہیل شریف نے راہیل شریف کے کبرے سے گزر کر آپ عاصف زرداری کے بستر تک پہنچی یہ وہ باتیں ہیں جو ایک محذب عورت کو ایز محذب ایک تمیز دار ایک آلہ خاندان حس نصف کے حساب سے مجھے یہ باتیں نہیں کرنا چاہیئے مگر مجھے آپ کا چہرہ دنیا کے سامنے لار نہ تھا یہ ہے آپ راہیل شریف کے کبرے سے گزر کے ان کے بتائے ہوئے طریقے سے آصف علی زرداری تک پہنچ پھر اس سے بچہ بھی پیدا کر لیا یہ بات میں کر آپ نے پورے خاندان کا شرم پاکستان کا شرم ہے ہی نہیں پاکستان کی فوج کوئی شرم نہیں ہے وزیر آزم انہوں نے اس آدمی کو بنایا جس کی سیتہ وائٹ نے جس کے نام پہ کیس کیا ہے پروو ہو چکا ہے کہ ناجائز بچے کا باپ ہے پھر اس کے بعد آصف زرداری کا ناجائز بچہ راہیل شریف صاحب نے پیدا کروایا کہ اس کو کمزوریاں رکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کس قسم کی وحیات باتیں کریں بلو رانی بلو رانی کل تک آپ بلو رانی کے نام کا بلاول کا سجاول نام رکھا ہے آج آپ کہنی بلاول بلو رانی اس کو کہہ رہی ہیں ان باتوں کو کرنے سے کیا آپ اپنے آپ کو نیوٹل ظاہر کر رہی تھی یا آپ اپنے کوئی ذہنی مریضہ ظاہر کر رہی تھی پاکستان وہ ہے جس کے لیے ہم مہاجروں نے بنگالیوں کے ساتھ پیس لاک جانوں کے نظران دیا پھر ہم نے یہ مرک بنایا آپ کوئی شرم کوئی حیاء نہیں آپ ان لوگوں سے مقاطب ہیں ان کے لیڈر سے مقاطب ہیں کس قسم کی بہی باتیں کریں آپ پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ جی جگنات ہندو ہندو کا ترانہ کہ آپ قائد عظم محمد علی جنہ جنہ جبانی پاکستان ہیں کہ آپ اس سے زیادہ کسی کو سمجھیں گی بہتر ترانہ بنانے کے لیے یہ پنجابی فوج پنجابی کرپٹ فوج سمجھے گی کہ مقاید عظم محمد علی جنہ سے زیادہ پاکستان سے محبت رکھتے اور جہاں تک آپ نے ہندو بھائیوں کی بیزتی کی ہے یا انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو شرم آنا چاہیے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پورا ہندوستان جہاں پر پاکستان بنایا ہے وہ بھی ہندوستان ہی تھا وہ کوئی چائنہ سے نہیں آیا تھا سی پیک کے نتیجے میں نہیں ملا تھا وہ بھی ہندوستان تھا وہ بھی ہندووں کا ملک تھا جہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی دنیا کی سب سے بہتری حکومت تھی جہاں پہ سب لوگ امن اور چین کے ساتھ رہتے تھے ہزاروں سال کی تاریخ ہے کہ ہندووں کے ساتھ رہے ہم لوگوں نے راکھی بانی ہم لوگوں کے کلچر ایک ہم لوگوں کی تہذیب یہ تو ہم ایک واقعی غلط فیصلہ کر کے اس جگہ پر آگئے اس زمین کے حصے پر آگئے جو کہ ہندووں کے مات تھی وہ ایک آزاد ریاست تھی پشتونوں کے اندر بھی آپ لوگوں نے وہ تو نہیں مان رہے تھے وہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نہروں کے ساتھ ہیں تو پاکستان کی فوج نے تو ہائیجیک کیا اس پورے ملک کو آپ کو منظور پشتین بولنا نہیں آرہ سہی اور پھر آپ کہہ رہیے کہ ہمارے پتھان بھائی ہمارے پتھان بھائی چند ایک جو فوج کے پاس گلخان ہیں بلکہ اب تو میں کہتی ہوں فوج بھی کانشس رہے کہ جو ان کی فوج میں بھی جو پتھان ہیں اگر ایک دفعہ پتھانوں کے غیر جاگ جاتی ہے تو پھر آپ سوچ نے چال چل کے پتھانوں کو بھیج دی بلوچوں کو مارنے کے لئے ان کو دشمن بول کے ہندو وں نے نہیں مارا ہمیں کسی نے نہیں مارا جتنا ہمیں پاکستان کی پنجابی کرفت فوج نے مارا تو اب آپ پاکستان کی فوج کو شرم آنا چاہیے کہ آج تمام وہ قومیں جن ایک ہو گئے ان سب نے دیکھ کہ ہمارا دشمن مشترک ہے الطاب بھائی کی اس میسج پر آپ کو سوچ نا چاہیے تھا الطاب بھائی نے کوئی ایسی بات نہیں کر دی تھی پوری دنیا کر رہی ہے بلکہ کشمیر کے لیے آپ آقے رادیت کے لیے خود آواز اٹھاتے ہیں جب میرا تو یہ یقین ہے کہ کشمیر میں بھی جو جھگڑے ہیں جو فساد ہے وہ آپ کے ٹیررس طالبان کر رہے ہیں مرنا وہاں پہ بھی کوئی جھگڑے نہ ہو پاکستان کے اندر جو جھگڑے ہیں جو اتنے روزانہ لوگوں کا پنجابی فوج پاکستان کی کرپ پنجابی فوج ہو کر آئی ایس آئی کو اور پاکستان کی فوج کو فور ختم کر دینا چاہیے فوری طور پر ختم کر کے وہاں کی تمام قوموں کی بات سننا چاہیے کیونکہ وہ قوم ہیں اکیلے نہیں کشمیر میں تو ان کے چند آئی ایس آئی کے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے بھیجے میں ایک مگر پاکستان میں تو پورے پاکستان کی تین تہائی جو ہے وہ ایک طرف ہے اور پنجابی فوج ایک طرف ہے اور ہم سب جب مل کے آواز اٹھائیں گے اور آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ اس کا ایک ریزلٹ آئے گا تو پاکستان کی کرب پنجابی فوج پریشان ہو گئی آپ بول رہی کیا پرابلم کیا ہے آپ کے اندر اور آپ یہ دیکھیں کہ ذہنی مریضہ کبھی جو ہے نبیل گبول کو لیاری گفنگ بنانے بیٹھ جاتی ہیں کبھی وہ ہزاروں لوگوں کا مرڈر کرنے والا کیا نام تا لیاری گین کا جو وہ ہے اس کو اپنا بیٹا میرا بیٹے ہو تم میرے بیٹے مخاطب کر رہی ہیں تو ان کی معلومات کریں یہ کون ہے کبھی زہر بیلو جن کا بیٹا ہو جاتا ہے کبھی نبیل گبول کو لیاری کا باشا بنا رہی ہوتی ہیں اور پھر سارے جیالے پیپس پارٹی کی جو میڈیا سیل ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ پاگل عورت ہے یا اگر آپ اپنے بچے کے لیے کوئی ڈی این اے نہیں کرواری ہیں کہ دالت سے کوٹ سے آپ کو حق نہیں مانگ رہی سجاول کا مجھے سجاول کو پیدا کیا تو یہ کیریکٹر وہ ہے جو آپ کہ بچے کس طرح سنتے ہوں گے بچے آپ کس طرح فیس کرتے ہوں گے مجھے نہیں مانگ کوئی آپ کے پاس کلچر نہیں ہے کوئی آپ کے پاس تحزیب نہیں ہے اور پاکستانی فوج نے رہی صحیح اپنی جو اس کو بیٹھ کے اس کیریکٹر کی عورت کو سامنے رانے کے بجائے الطاف حسین بھائی کی والدہ کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کے بجائے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس نے آج پورے پاکستان کو توڑ دیا ہے اس نے آج پورے پاکستان فوج کے خلاف ہو گیا ہے گلی گلی میں ان کے لیے دور پر ختم کرنا چاہیے سی پیک کے لیے پورے پاکستان کی عوام سے پوچھنا چاہیے تھا کیا ہم ایسا کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ عوام کا ملک ہے یہ فوج کا ملک نہیں ہے کسی بھی ملک میں کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہاں کے عوام کو سے اس کا مشورہ کہہ جاتا ہے کہ ہم آپ کی زمین پیسہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے بس اسی کے ساتھ میرا خال میں اتنا کافی ہے تنویر زبانی صاحبہ کے بعد